ملکہ ارجون خڑکے کا بیان سامنے آیا ہے وہ میڈیا کے سامنے آئے انہوں نے کہا کہ یہ جنادیش ہے پہلے تو انہوں نے کہا جنتا کا رنیواد یہ جنتا کا مینڈیٹ بی جے پی کے خلاف ہے سمویدان کی رکشہ کے لیے ہے بیروزگاری کے خلاف مہنگائی کے خلاف یہ جنتا کا جنادیش ہے انہوں نے کہا کہ ہم سبھی کی ایک رائے ہے انڈی ایلائنس کی بیٹھا ختم ہو گئی ہے موڈی کے خلاف لڑتے رہیں گے موڈی کے خلاف لڑتے رہیں گے ایک بار سنائیے مرکہ ارجون خڑکے کا بیان یتیندر کے پاس چلیں گے لیکن اس سے پہلے خڑکے جی کا بیان سنائیے ایک بار ڈی ایرے ڈی ایرے ڈی ایرے and also to save democracy the India blog will continue to fight against the racist rule of the BJP led by Modi یہ جنہ دیش موڈی کے خلاف موڈی کے خلاف ہم لڑتے رہیں گے ارون آپ کو نظر آ رہے ہیں یتیندر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن پہلے ایک بار یتیندر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں جو پرستاب پاس ہوا اس میں دیکھیں امن اسو کو اس بات سے سمجھنا چاہیے کہ دس سال کی سرکار کے بعد ایک بار پھر سے BJP بڑے منڈیٹ کے ساتھ بھلی چاہے سرکار بنانے کا منڈیٹ ان کو اکیلے دم پر نہیں ملا لیکن اگر پورے بپکش کی بات کریں گے تو ان پورے بپکش کی جتنی سیٹیں ملا دی جائیں ان سے زیادہ سیٹیں BJP کو اپنے اکیلے دم پر ملی ہیں اور اس کے بعد کچھ انڈیا کے سہیوگی دلو کے ساتھ ان کو اس پشت جنادیش ملا ہے کیونکہ ڈی اے گٹھونڈن کے ساتھ ہی وہ چنام میں گئی تھے اگر آپ دویار چودے کا چنام دیکھیں گے تو اس وقت جو یو پی اے کی سرکر آئی تو اس میں محج ایک تو پیتالیس سیٹیں کانگریس کے پاس تھی اور اس وقت کس طرح سے کانگریس کے فیور میں ایک بڑا جانادیش دکھائے گیا تھا تو اس کو اگر تلنا کریں گے تو اس لحاظ سے جو BJP دعویٰ کر رہی ہے اس لحاظ سے ان کی قریب قریب سو سیٹیں زیادہ ہیں تو اس لحاظ سے کافی بڑا 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 انتر اس دوران دیکھنے کو مل سکتا ہے اور دس سال کا انٹین کمیلس ہی ہوتی ہے اس کے بعد میں یہ سوال میں نے ابھی عویشیک مانو سنگھوی سے پوچھا تھا کہ اگر یہ دو سو چالیس جو ہے موڈی کے خلاف جانادیش ہے تو یو پی اے ون میں ایک سو پینتالیس یو پی اے ٹو میں دو سو چھے وہ کیسے آپ کے پکشمے جانادیش تھا تو ان کا ایک جواب یہ تھا کہ بھئی یہ موڈی کے موڈی برینڈ پر یہ چوٹ ہے جب تین سو تین سے دو سو چالیس پر آپ آ گئے تو یہ موڈی برینڈ پر چوٹ ہے اس لیے موڈی کو نیتی کا آدار پر پر پرادان منتری نہیں ہونا چاہی یہ ان کا جواب تھا اور یہ نیچے ایکسکلوسیف تصویریں بھی چل رہی ہیں یہ ایکسکلوسیف تصویر بھی یہ تیندر ایک منٹ رکھیے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں یہ دیکھئے آپ یہ ایکسکلوسیف تصویریں نیوز ایٹ ان انڈیا پر انڈیا کی بیٹک جو ہے انڈیا کی بیٹک ختم اور انڈیا کی بیٹک ختم یہاں پر چندرباب اونائیڈو آپ کو نظر آ رہے ہوں سارے جو انڈیا کے سیوگی دل ہیں وہ سارے 21 دل جو ہیں 21 دل انہیں پرادان منتری نارندر موڈی کو مطلب ایک طریقے سے انڈیا کے سمرتن میں سمرتن پر جو ہے سوپ دیا ہے یہ سارے اندر کی کچھ تصویریں اور اب یتندر میرے سیوگی لگاتار میرے ساتھ موجود ہے یتند جو پرستاو آیا اس میں بھی ایسی بات کا ذکر کیا گیا کہ یہ تو ابھوت پور جنا دیش ہے ساٹھ سال بعد 65 سال بعد دیکھے امن چہرہ ایک ہوتا ہے اور وہ انڈیا نے اپنا چہرہ دیا تھا امن انڈیا نے اپنا چہرہ بنا کر پیش گیا اور چہرے کے نام پر انڈیا کو بہومت ملا بشیک منو سنگوی کیونکہ راجنیتک کانگریس کے نیتا ہے تو وہ اپنے ایساپ سے بات کہیں گے کیونکہ UPA کے آپ بات جو کر رہے تھے تو انہوں نے بھی سونیا گاندی کا نام یا ڈاکٹر منمون سنگ کے نام پر چناب لڑا تھا تب کتنی سیٹیں آئیں تو کیا اس دوران منمون سنگ نے استیفہ دیا ہم نے یہ BJP کے نیتا بار بار اسی بات کو اٹھا رہے ہیں جو بات افشیک منی سنگوی BJP پر آروپ لگا رہے ہیں وہ اسی طرح کا پلٹ بار کانگریس کے اوپر بھی کر رہے ہیں کہ کیا ان کے نام پر بھی بہومت ملا کیا وہ بھی پردھان منتری تھے ان کے رہتے ہوئے چنام میں گئے دوسرے چنام میں جب UPA2 کا جو کاریکال شروع ہوا تو یہ راجنیتے کاروپ پرتیاروپ چلتے رہتے ہیں لیکن اتیاس گواہ ہے کہ ایک بار پھر سے جو پردھان منتری موڈی نے کہا ہے کہ 1962 کے بعد دوسرے تیسری بار کوئی سرکار بن رہی ہے اور پردھان منتری کے طور پر تیسری بار کوئی شپت لے گا یہ بڑی بات ہے لیکن ایک امن ایک بات اور میں بتا دوں جو خبرے لگاتر چل رہی ہیں کہ سہیوگی دلوں نے اپنی ڈیمانڈ رکھنی شروع کر دی ہیں تو بلکھل کیونکہ نیو جوٹین انڈیا کے درشکوں کو پتا ہونا چاہیے اس وجہ سے سچ پتہ رہے ہیں ابھی تک کوئی بھی ڈیمانڈ رکھی نہیں گئی اس طرح کی ڈیمانڈ کبھی بھی بڑی بیٹک میں ایک دوسرے کے سامنے نہیں رکھی جاتی اس طرح کی ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے جب ون ٹو ون میٹنگ ہو اور ون ٹو ون میٹنگ کے لیے بی جے پی نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں امیس شاہ جے پی نڈڈا اور رازنہ سنگھ رہیں گے اور یہ دیر رات سے کام شروع کرے گی اور ایک کے کر کے گھٹک دلوں کے پرمک لے تاؤں سے بات چھتے گی اس میں یہ ساری ڈیمانڈ سامنے آئیے نہیں یہ تندر کبھی کبھی کیا ہوتا لڑائی جاری رہے گی لیکن سرکار بنانے کو لے کر کچھ اسپسٹ باتیں نہیں کہی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا گھٹ بندھن نے یہ سمجھ لیا ہے یہ تیہ ہو گیا ہے کہ چکی پردھان منتری نریندر موڈی تیسری بار سرکار بنا رہے ہیں بہومت ان کے پاس ہے وپکچ کے پاس جروری سنکھیا نہیں ہے اور نہیں کوئی امید ہے چندر بابو نائیڑو کی طرف سے یا پھر نتیش کمار کی طرف سے اس لئے چپ رہ کر کے جنتہ کی لڑائی لڑنے کی بات کرنا چاہیے اکٹھا ہو کر کے ایک جوٹ ہو کر کے سندیش آنے والی لڑائیوں کے لیے دینا ہے سنسد کے اندر اور سڑک پر کی پردھان منتری نریندر موڈی ساپ ساپ اسوں میں کہا گیا کہ بی جے پی کو اور پردھان منتری نریندر موڈی کو تو اب لڑائی جائے رہے دوسری طرف میں دکھاؤں کہ باری شروع ہو گئی دللی میں جیسے ہی بیٹھا ختم ہوئی باری شروع ہو گئی تاپمان میں تھوڑی گراؤٹ ہوئی لیکن سیاسی تاپمان ابھی بھی چڑھا ہوا ہے اور وہ اس لئے چڑھا ہوا ہے کیونکہ انڈیا گٹ بندن نے سپاش طور پر یہ انکار نہیں کیا کہ ہم سرکار بنانے کی کوشش نہیں کریں گے لیکن ہاں بھی نہیں کہا یہ جرور سمجھ میں آ رہا ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ انڈیا گٹ بندن نے مان چکا ہے کہ نمبر ان کے پاس نہیں ہے اور جب تک کوئی ٹھوس آسواسن کہیں سے نہیں مل جاتا desperately ستہ ہیانے کی رنیتی یا سنکیت وہ دینا نہیں چاہتے ایک منٹ ایک منٹ ارون ایک شب جو ہے جو اگر میں ٹھیک سمجھ پا رہا ہوں انہوں نے کہا ہے we will take the appropriate steps at the appropriate time to realize the people desire not to be ruled by the BJP government صحیح سمیں پر صحیح قدم اٹھایا جائے گا کیا مطلب وہی بات 5 سال ہے نا سرکار وہی بات ہے کہ صحیح سمیں پر صحیح قدم جب جب نہیں 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 یہی تو بات ہے جیسے ہی کوئی امید جگے گی جیسے ہی کوئی دل بدلنے کے لیے تیار ہو جائے گا جیسے ہی کسی سے بات ہو جائے گی کوئی آشواسن دے دے گا جیسے نتیش کمار پر دیکھئے نظر ہے اس لیے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھئے وہ کبھی یہاں کبھی وہاں تو سرکار بنانے کی کوشش ہوگی لیکن اس طرح سے نہیں کہ سب کو دیکھے وہ تب ہوگی جس طرح سے آپ نے مہاراشٹ میں دیکھا تھا اچانک سبیرے شپت ہو گئی اگر اس طرح کی کوئی بات بھیچ میں ہو جاتی ہے کوئی سنکھیا بلچک جاتا ہے آپریسون سفل ہو جاتا ہے تب ہی دیکھیں گے بلکل وہ یتندر بتائیں گے وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ نردلی ہے پہلے سے ہی سمپرک میں وہ نمبروں کی کوئی آکال ہونا نہیں ہے یتندر میں آ رہا ہوں لیکن ایک بڑی خبر بتاتے ہو پھر آپ کے پاس آؤں گا کل راشپتی سے ملیں گے مکھے چناؤ آیوکت یہ بڑی خبر ہم کو مل رہی ہے حلچل بہت زیادہ تیز ہے سمجھ لیجیے کل راشپتی سے ملیں گے مکھے چناؤ آیوکت نو نیرواچے صدی سے ان کے لسٹ سوپیں گے لسٹ سوپنے کے بعد سرکار گٹھن کی پرکریہ شروع ہوگی اس چیز کو سمجھئے سات تاریخ کو سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے کل جو ہے مکھے چناؤ آیوکت جو ہے وہ راشپتی سے ملیں گے ایک سوال یتیندر آپ سے اس کے بعد ایکنا شندے سے نیوزیٹی نے اسکرلوسی باتچیت کی ہے وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے یتیندر یہ بھی کچھ خبریں چل رہی تھی 10-15 نردلیے جو ہیں وہ ان سے کانٹیکٹ میں ماملہ نمبر بڑھنے والا 303-305 تینتو پار دیکھئے بلکل امن اور کیونکہ آنے والی بھاوشہ میں جو آنے والی استطیاں ہوں گے وہ کسی کو پتا نہیں ہوتی اور ایسے میں سرکار کی استرطہ بنی رہے سرکار استرنا ہو تو اس کو لے کر بی جے پی پہلے سے ہی ماہر مانی جاتی ہے اور خاص کر امیش شاہ اور نریندر مودی کے بارے میں تو کہا بھی جاتا ہے کہ بپکش جہاں دو قدم آگے چلتا ہے وہ اس سے دو قدم اور آگے یعنی کی چار قدم آگے چلنے کی رنیتی پر کام کرتے ہیں اور ابھی سے ہی یعنی کی کل رات سے ہی اس پوری سیچوشن پر کام کرنا شروع ہو کر دیا سیچوشن پر کام کرتے ہیں